آز عمر نے کہا کہ یار کیا ریدم ہے خود لکھتے ہو کہ کیا ریدم ریدم کا مطلب ہے کیا میٹر ہے میزان ہے اس پورے کے پورے شیر کا جو انہوں نے کہا کہ یہ شیر ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو واقعی لوگ پھر اسی لئے فریفتہ ہیں محمد پہ کہ کیا شاعر آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیت آگی آئی کہ کسی شک ممہ رہنا یا کسی شاعر کا کلام نہیں ہے میں پیرافریز کروں آیت کو تاکہ آپ کی نفسیات پر عمل کر سکوں میں کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے آیت کا ترجمہ ایسے نہیں میں آپ کو پیرافریز کروں گا اب اللہ تعالیٰ عمر سے بات کر رہے ہیں عمر ایک دم کہتے ہیں میں ششتر رہا گیا کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلا کی میرے دل میں کیا بات آئی میں نے بولی تھوڑی ہے میں نے تو کوئی بولا ہوتا تو میں کہتا کہ کان سے سن لیا ہے اور محمد نے بھی اس کا جواب دیا ہے آگر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی شاعر کا کلام نہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں شاک میں چلا گیا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہوگا کہ نہیں یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر پرمیوٹیشن رن کی کہتے ہیں میں نے ہر چیز سوچی کہ کیسے ہے محمد کو پچھلا اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب ہے شاعر نہیں ہے یہ کاہن ہے کیونکہ کاہنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر وسوسہ کیا چلتا ڈالتے کیسے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آئیت نازل کی کہ میں بھی پیرافریز ہی کر رہا ہوں کہ تو کیا سوچ رہا ہے شاعر اکلام تھا نہیں یہ شاعر اکلام آپ کے تو سوچ رہے کہ کہاں کا اکلام تو یہ کہاں کا بھی اکلام نہیں ہے پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو پھر میں اس وقت اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا یاد اکھیے گا حضرت عمر شراب پینے نکلے میں ہے یاد اکھنا ٹھیک ہے اب اسلام میں نہیں آیا ابھی ٹھیک ہے اب اسلام قبول نہیں کیا ہوا اور ابھی ہوش میں ہے کیونکہ چلاب خانہ بند ہے ٹھیک ہے اور یہ واقعہ جب ہوا تو کہتے کہ میں نے کیا حملہ کرنا تھا کیا نقصان پچھانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پھر ڈر کے واپس سرکہ اور کعبے کے واپس الٹی طرف آیا لحاف کے پیشے سے نکلا اور دوڑ لگا دی یہ حضرت عمر و خطاب کا اسلام کا اصل میں واقع ہے موسیقی